موسیقی 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 اچھے سر آپ نے پہلی بات جب میں نے آپ سے کہی میں نے کہا اچھا آپ کیلیگرافر ہیں آپ نے کہا نہیں میں کیلیگرافک پینٹر ہوں کیا فرق ہے ان دونوں میں کیلیگرافی ہوتی ہے کلم سے ٹھیک ہے میں وہ کرتا تو ہوں لیکن یہ جو کیلیگرافک پینٹنگ ہوتی ہے اس میں آپ لفظ کو برش سے لکھتے ہیں اب برش سے لکھنا فرق چیز ہے کلم سے لکھنا فرق چیز ہے ہماری صدیوں کی ٹرڈیشن ہے کلم سے لکھنا یہ جو کیلیگرافک پینٹنگ ہے اور جسے مصورانہ خطاتی بھی کہتے ہیں اس کو پاکستانی آرٹ بھی کہتے ہیں کیونکہ پاکستان میں اس پہ بہت زیادہ کام ہوا ہے اور بڑے بڑے لوگوں نے کیا ہے اور اب اس پہ جو مصور ہیں وہ اس میں زیادہ برش سے لکھتے ہیں اور میں یہ کرتا ہوں کہ میں کلم سے بھی لکھ کے دونوں کو مرج بھی کرتا ہوں میں کچھ فرق ٹیکنیک سے کام کرتا ہوں اچھا تو یہ بیسکلی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ اپنے آرٹ کو دوسرے آرٹورک سے کس طرح سے مختلف بناتے ہیں منفرد بناتے ہیں تو وہ یہی ہوگا کہ آپ دونوں کو ملا کر کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی ٹیکنیک سے جو کہ آپ کرتے ہیں دیکھیں دنیا میں کوئی چیز نئی چیز نہیں ہے کوئی بات نئی بات نہیں ہے سوچنے والے کا یا ایکسپریس کرنے والے کا کام یہ ہوتا ہے کہ مختلف ایمجز کو سوچ کے ملا کے کوئی نئی چیز بنائی جائے تو یہ ٹیکنیک میں بھی ہو سکتی ہے تو کیلیگرفی یا لیٹرنگ وہ اس میں جو اپنا حسن ہے اس کو آپ ایک پینٹنگ کا حصہ بنا سکتے ہیں ایک تو ہے نا کہ آپ نے کوئی قرآنی آیت لکھی اور خوبصورت لکھی اور وہ کر دیا وہ ایک طرح کا بہت بڑا آرٹ ہے ایک یہ چیز ہے کہ آپ نے اس آرٹ سے ابسٹیکٹ سوچا اور کوشش کی کہ اس کا ابسٹیکٹ ایکسپریشن کیسے ہوگا تو اس دونوں کو ملا لیا رنگوں کے تو معنی ہوتے ہیں لفظوں کے تو معنی ہوتے ہیں رنگوں کے معنی نہیں ہوتے تو آپ نے لفظوں کے معنی کی سے اور جو اس کیفیت سے آپ گزرتے ہیں اس کو پینٹ کرنا ہوتا ہے تو یہ ایک کوشش ہوتی ہے جو میں کرتا ہوں آپ نے بھی بتایا کہ آپ نے بات کی ابسٹیکٹ آرٹ ہوتا کیا ہے ایکچولی آسان الفاظ میں وہ لوگ جو کہ آرٹس نہیں ہیں دیکھیں ایک چیز یہ ہے یہ کنکریٹ ہے ایک چیز یہ ہے کہ یہ آپ کا انوارمنٹ ہے یہ کنکریٹ ہے ہم ایک چیز وہ ہے جو کنکریٹ نہیں ہے جو ہم فیل کر سکتے ہیں جو آپ کے مائنڈ میں ہیں اس کو بکوام کرنا دیکھیں دنیا میں لائن ہوتی ہے نا لائن کے بغیر کوئی ڈیزائن نہیں بن سکتا کوئی آرٹ نہیں بن سکتا لیکن لائن کہا ہوتی ہے کہاں ہوتی ہے لکیر تو ہوتی نہیں دنیا میں کبھی ایسے ہوا کہ آپ نے کہا کہ یہ لکیر ہے یہ دو لکیرے میں دے رہی ہوں وہ آپ کے مائنڈ میں ہوتی ہے آپ کو پتا ہے وہ آپ کا ویجولی آپ اس کو لکیر لگتی ہے لیکن اس کو آپ چھو نہیں سکتے ہوا کو نہیں چھو سکتے اور اسی طرح سے صوفیہ کہتے ہیں کہ خدا بھی ایک اپس ایک چیز ہے کہ اس کو ہم سوچ سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں اس کی کیفیات کو انجوائے کر سکتے ہیں تو یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں جب اس کو اظہار کرنا ہوتا ہے آپ دیکھیں گے آپ کہتے ہیں جی خوشی کا اظہار کرنا ہے تو خوشی کا اظہار کیسے کریں گے آپ بعض وقت ہوتا ہے کہ ہم اس کو ایک رقص کرتے ہوئے شخص کو دکھا دیتے ہیں اور یہ عزیوم کر لیتے ہیں یہ خوشی کا اظہار ہے تو لیکن کیا پتا کہ وہ رقص مجبوری سے کر رہا ہو اور وہ رقص کرتے ہوئے خوش ہو بھی کہ نہیں ہو تو خوشی ایک اور چیز ہے خوشی ہے ابسٹیکٹ اس کو آپ نے ابسٹیکٹ ہی سوچنا ہے اسی کوئی بھی چیز جو کہ کنکریٹ نہیں ہے آپ اس کو نہ تو چھو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور نہ وہ آپ کے سامنے ہوتی ہے وہ صرف آپ کے مائنڈ میں ہوتی ہے وہ ابسٹیکٹ ہوتی ہے اور وہ سائی چیزیں جن کو آپ پرفارم کرتے ہیں جو آپ کے مائنڈ میں ہوتی ہے اس کو آپ رنگوں کے تھروں کلم کے تھروں جب پریزنٹ کر لیتے ہیں سامنے امیج بناتے ہیں تو بیسکلی وہ ابسٹیکٹ آرٹ ہوتا ہے اگر آپ کے بارے میں جب اتنا ہم جان رہے تھے کہ ادنان بیک صاحب میں نے دیکھا کہ آپ تو لیٹریچر پہ بھی آپ کا عبور ہے ماسٹر صاحب نے سائیکالوجی میں کیا ہوا ہے پوئٹ بھی ہیں آپ اس کے علاوہ آپ کیلیگرافک پینٹر بھی ہیں اتنی ڈائیورس فیلڈز اتنا سب کس طرح سے آخر بننا کیا جاتے تھے اگر اب تھوڑا سا میں آپ کو بچپن میں آپ کے لے کے جاؤں تو کیا سوچتی کیا کرنا ہے دیکھیں اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ہی چیز ہے یہ جمالیات ہے اور نفسیات ایک علم ہے سائنس ہے اس میں بھی جمالیات ایک سبجیکٹ ہے اس میں بھی ایپسٹیکٹ ایک سبجیکٹ ہے کہ ہم ایپسٹیکٹ سوچتے کیسے ہیں اور پھر اظہار میں ایپسٹیکٹ کیسے ہوتا ہے تو یہ وہ موضوعات ہیں شائری بھی آپ تو بہت اچھا جانتی ہیں کہ آپ کے جمالیاتی شعور کا اظہار ہے کہ وہ ایک سوسائٹی کا بھی ہوتا ہے فرد کا بھی ہوتا ہے ایک گھر کا بھی ہوتا ہے آپ کے گھر سے اندازہ ہم لگا لیتے ہیں کہ یہ کس ایسٹیکٹ کے لوگ ہیں تو اسی طرح سے کسی تہذیب کی ایسٹیکٹ پتا چلتی ہے اس کی پویٹری سے اس کی شائری سے اس کے میوزک سے اس کے رکس سے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم ظاہر کرتے ہیں اور اس کے پیچھے صدیاں ہوتی ہیں یہ صدیوں کا اظہار ہوتا ہے جو انسان کر رہا ہوتا ہے میر صاحب ان کا ایک شعر ہے دیکھئے آنکھ ہو تو آئینہ خانہ ہے دہر اگر آنکھ ہو تو مو نظر آتا ہے دیواروں کے بیچ اصل چیز تو آنکھ ہوئی نا کہ آپ وہ منظر کیسے دیکھتے ہیں اور اگر آپ کی آنکھ دیکھنے والی ہے تو آپ تو دیواروں میں سے اپنا آپ دیکھ لیتے ہیں پورا زمانہ دیکھ لیتے ہیں تو یہ اب اس کے پیچھے اس کہنے کے پیچھے صدیاں ہیں ہماری جو اردو سے پہلے کی بھی روایات ہیں وہ بھی ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں نا کچھ ایسے آرٹ ہیں جو ہمارے انڈیجنس ہیں جو ہماری سمٹی کے ہیں جس میں ایک بہت بڑا آرٹ ہے جس میں عام طور پر غلط سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایران سے ہے حالانکہ وہ افغانستان سے ہے جب یہ ایک ہی درتی تھی ایک ہی سرزمین تھی تو وہ ہے ہماری منیچر آرٹ اب منیچر آرٹ پر اتنا شاندار کام ہو رہا ہے اور اب تو اس کا کینوس اس کا سکیل بہت بڑا ہو گیا ہے لیکن وہ ہمارا آرٹ ہے یہ جو کیلیگرافک پینٹنگ ہے یہ ہمارا آرٹ ہے اور اس کو دنیا ہمارے آرٹ کی وجہ سے پہچانتی ہے آپ دیکھیں آرٹ کی اس طرح کی بہت سی قسم ہے اچھے سر آرٹ کو کس طرح سے آپ ڈیفائن کرتے ہیں اگر آرٹ کو ڈیفائن کرنا ہو کیا آپ کی جو فیلز ہیں اگر ہم دیکھیں جب آپ نے کہا کہ ایک ہی بات ہے ایک طرح سے کہ سائیکالوجی اور لیٹریچر آپ نے کہا کہ کیا آپ ان دونوں کو ملا کر ان کو کیا اپنی آرٹ ورک میں انکورپریٹ کرتے ہیں کرتے ہیں تو کس طرح کرتے ہیں بہت سارے سوال اس طرح بہت سارے سوال میں آپ سے اس وجہ سے بھی کر رہی ہوں ایک دم سے کیونکہ ایک ریلیشن اس کا کریئیٹ کرنا میرے خیال میں بہت ضروری ہے کہ آپ کرتے کس طرح ہیں دیکھیں آرٹ اور ڈیزائن کسی زمانے میں ایک ہی چیز تھی اب جہاں ہم بیٹھے ہیں وہاں ہر چیز میں ڈیزائن ہے اس ٹیبل میں اس ٹیبل میں سیٹ کے پیچھے ڈیزائن ہے آپ نے کپڑے ڈیزائن میں پہنے ہوئے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے تو سب سے پہلے جب بندہ سوچتا ہے تو اس کو ڈیزائن کرتا ہے اللہ تعالی نے بھی اس کائنات کو سوچ کے ڈیزائن کیا ہے پھر سوچا کہ یہ ڈیزائن ہوگا اور اتنے دنوں میں بنے گا تو آرٹ اور ڈیزائن ہر جگہ ہے تو اب دیکھیں نا یہ اگر اس کو ہم ڈیفائن کریں آپ کے اس سیٹ کے یہ جو ہے تو اس کی بڑی موڈن فارم ہے جس کو ہم جیومیٹرک ایبسٹریکشن کہتے ہیں اب وہ ایبسٹریکشن ضروری نہیں ہے کہ کسی ڈیسپلن میں وہ نہ ہو وہ جیومیٹرک کے سونوں پہ بھی ہوتی ہے میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتا ہوں پیبلو پوکاسو جب وہ ریلسٹک پینٹ کرتا کرتا ایک ایک سٹریم تک پہنچا تو اس نے سوچا کہ میں تو وہی کچھ بنا رہا ہوں جو دنیا بنا رہی ہے اب اسے آگے کیا پھر اس نے ایک نئی طرح طرح ڈالی نئی طرح سے کام کیا اور اس نے کہا کہ اب میں وہ چیزیں بناوں گا جس طرح سے میں چیزیں دیکھنا چاہتا ہوں تو وہ دنیا میں نیارٹ آیا اور اس کی ایک بڑی عجیب بات ہے کہ اس نے کہا کہ جب میں اپنے اس فن کی میراج تک پہنچا تو میں نے عربی کیلیگرافی دیکھی تو مجھے لگا کہ جو کام میں نے کیا ہے مجھ سے صدیوں پہلے مجھ سے بہت بہتر لوگ بہت زیادہ اچھا کر چکے ہیں کیونکہ اس میں لفظوں میں اتنی جیومیٹرک بیوٹی ہے حسن ہے اس کا تو وہ اسادزہ بہت پہلے کر چکے ہیں اب وہ ہماری ایج اور ہمارے بعد کے لوگ اس کی جو ایبشیکٹ کیفیات ہیں اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں بلکل سر ابھی آپ کی پکچرز بھی ہم سکرین پر دکھا رہے ہیں آپ کی آرٹ ورک کی ہم وہ کریں ہم جارے ساتھ ساتھ آپ اس کے بارے میں بھی ایکسپلین کریں کہاں کیا یہ کیا کوئی ایکزیبیشن ہوا تھا آپ کا دیکھیں یہ میری پہلی سولو ایکزیبیشن ہے یہ ہوئی تھی لاہور کی ایک بڑی گیلری میں اجازت گیلری تو میرا کام کو باقی کاموں سے فرق سمجھا گیا کیونکہ میرا ایکسپلین تھوڑا فرق ہے کیونکہ کیلیگرافی اس میں از اٹول ہے یہ جو سپیسیفک پکچر ابھی سامنے شہوری ہے اس کو اگر آپ تھوڑا ڈیفائن کریں کیا یہ بھی ابسٹرکٹ آرٹ ہے دیکھیں اس میں کیلیگرافی ایک پورشن ہے لیکن اس کے علاوہ باقی جتنی بھی ہے یہ جیومیٹرک ایبسٹرکٹ ہے اور میں نے کوشش کی ہے کہ اس میں اس لفظوں میں اور باقی جیومیٹرک ایبسٹرکٹ میں جو ایک ریلیشن ہے اس کو ڈیفائن کروں میں نے جیسے پہلے آپ سے کہا کہ دنیا میں کوئی چیز نہیں نہیں ہوتی ہم مختلف چیزوں کو ملا کے نئی چیز بنا سکتے ہیں تو میں بھی یہی کچھ کرتا ہوں لیکن سر تھوٹس کبھی کبھی آپ نے کہا جو آپ کی سوچ ہوتی ہے اس کو ہم بیسکلی پیپر پہ رنگوں کی تھرہو یا کلم کی یا برش کے تھرہو ہم اس کو ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ تھوٹس آپ کی نہیں ہوتی ہیں تو اس سے وہ چیز بھی نہیں کرییٹ ہو جاتی ہے ایسا ہی ہے دیکھیں ایک بچہ ہے نا ایک بچہ جو دیوار پہ کلم سے کوئلے سے کچھ کرتا ہے اس کو ہم ڈوڈلنگ کہتے ہیں ہماری لوکل زبان میں اس کو کاٹے ماتے مارنا کہتے ہیں وہ بھی بچہ ایکسپریس کر رہا ہوتا ہے اچھا ایکسپریس کر رہا ہوتا ہے اس کو اگر ہم تھوڑا سا ہم اگر آرٹ فارم میں لے آئے ہیں لہنگ نے کہا کہ یہ بھی آرٹ ہے صرف اس کو بچے کو کیوں کہ انہوں نے بنیادی حصول کا نہیں پتا تھا اس لئے تو اس میں سے انہوں نے آرٹ نکالا ایک ایزمک آرٹ ہے ایک لیٹرنگ آرٹ ہے اوکی یہ سارے وہ آرٹ ہیں آرٹ کی بشمار قسمیں ابسریکٹ کی بھی بہت سی قسمیں کہ آپ نے کس قسم کا ابسریکٹ کرنا ہے میں کوشش کرتا ہوں ابسریکٹ کو لفظوں کی مانویت کے ساتھ جوڑوں اچھا رنگوں کا کیا کردار ہوتا ہے اس میں ابھی آپ کی جو ہم ابھی دیکھ رہے تھے آپ کا آرٹورک دیکھ رہے تھے اس میں آپ نے بہت برائٹ کلرز یوز کی ہیں میں میں نے زیادہ جو نوٹ کیا وہ یلو بہت زیادہ ہے اس کے اندر گرین کا ٹچ بہت زیادہ ہمیں نظر آئے ریڈ کا تو مجھے جسے برائٹ کلرز ڈاک کلرز بہت زیادہ ہیں دیکھئے تین رنگوں سے کائنات بنی ایک تھیری ہے کہ سارے رنگ کالے سے نکلے پھر تین رنگ ہے تین سے سات بنے سات سے بے شمار شیئرز بنے تو رنگوں کے کوئی ایساچ مانی نہیں ہوتے اس پر ریسرچ ہوئی ہے سائیکالوجی میں بڑی ریسرچ ہے لیکن وہ ویری کرتی ہے کہ مثلا ہماری سوسائیٹی میں ہم سوچتے ہیں کہ خوشی کا کیا رنگ ہے تو اس کو مجوریٹی کہتی ہے کہ یہ خوشی کا رنگ تو سرخ ہو سکتا ہے دار کلرز برائٹ کلرز کنسیڈر کیا جاتا ہے اب اس کو ابشیکٹ جو ہمارے روئیے ہیں مثلا حسد کا کیا رنگ ہو سکتا ہے اس کو کہتے ہیں جی حسد کا رنگ فلان ہو سکتا ہے میں اس کو انڈورس اس لیے نہیں کرتا بتا اس لیے نہیں رہا کہ یہ کوئی پروون یہ نہیں ہے جسے ریسرچ کہتے ہیں خیال ہے نا بہت سے لوگوں کا تو جب آپ کو ابشیکٹ کو دیکھتے ہیں تو آپ رنگوں میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو ایک فرض کریں اللہ کے کچھ ایسے نام ہیں تو جس سے جس کیفیت میں رہ کے آپ کو خوشی ملتی ہے تو آپ خوشی کے رنگ لگاتے ہیں اور اللہ تو ہے ہی خوشی اور خوشی ہے یہ ابشیکٹ اور اللہ ہے ہی حسن حسن وہ ہوتا ہے جو دیکھنے میں اچھا لگے سوچنے میں اچھا لگے بار بار اچھا لگے اور ہر انسان کے لیے ڈیفرنٹ ہوتا ہے کہ اس کے لیے خوبصورتی ہے کہ اسے اچھا کیا لگتا ہے زیادہ ہاں ہر انسان کے لیے فرق ہو سکتا ہے لیکن اس کا بھی ایکسٹریم ایک ہی ہو سکتا ہے حسن کا ایکسٹریم یہ ہے کہ اس کا برا بھی آپ کو اچھا لگے لیکن صوفیہ کا حسن الگ ہے صوفیہ کہتے ہیں کہ حسن وہ پرفیکٹ چیز ہے کہ آپ کا جو محبوب ہے وہ آپ کا معبود بن جائے تو یہ وہ درجہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ حسن اللہ حسن کو اگر آپ اس ایستیٹک کی فیلڈ میں اس قیفیت میں رہتے ہیں تو آپ اللہ کو پا سکتے ہیں اچھا سر اب کتنے ایگزیبیشنز ابھی آپ کروا چکے ہیں اور آپ نے کہا کہ سولو ایگزیبیشنز کوئی بھی اگر آرٹسٹ ہوتا ہے تو وہ اس کی بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے کتنا عرصہ لگا آپ کو یہ اچیف کرنے میں اور کتنے کروا چکے آپ ابھی میری دو بڑی سولو ہوئی ہیں ایک یہ تھی دو ہزار اٹھارہ میں ابھی ریسنٹی ایک دو ہزار بائیس میں ہوئی ہے ابھی ایک دبائی میں پلان ہو رہی ہے سولو اس لئے امپورٹن ہوتی ہے کہ اس میں آپ ایکسکلوسیولی اپنا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے ان ان سٹائلز میں اس اس طرح سے سوچا یہ یہ کام کیا تو اس لئے وہ امپورٹن ہوتی ہے ویسے تو آپ بہت سے آرٹسٹ ملکے بھی ایکزیبیشن کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جب آپ کا ایک سٹائل اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ آپ کا ایک یہ پورشن ہے میرا یہ پورشن ہے تو وہ ایک اور چیز ہوتی ہے کبھی کبھی بہت خوشی سلی بھی ہو رہے تھے ایک آرٹسٹ کے لئے کہ اس کی کوئی ایک پینٹنگ کوئی ایک آرٹورک چھوٹا سا وہ اگر دسپلے ہو جاتا ہے کسی ایکزیبیشن میں تو بڑی خوشی ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے اوپر جب نام لکھا رہا ہوتا ہے اور اب مطلب ایک بہت ایک سایٹیڈ سا وہ ہوتا ہے لیکن پورے کپوری ایکزیبیشن آپ کے اپنے آرٹورک کی ہے تو ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ بھی ہوتی ہے پہلا جو اگزیبیشن آپ نے کروایا اتنی ساری جو آپ نے اپنی پینٹنگز بنائی جو کہ آپ نے ڈسپلے کی کتنے عرصے میں مکمل کیا کتنا عرصہ لگا اس کو دیکھیں میں نے جب میں پڑتا تھا نا تو تب پارٹسپیٹ کرتا تھا الحمرا میں ہوئی بہت سے آٹسٹ اس میں میں بھی چھوٹا صاحب نہیں تھا اچھا اس طرح کی تو ہوئے لیکن اس میں تو ایک زمانہ لگ جاتا ہے کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا اتنا کام ہے اور یہ تھوڑا سا فرق بھی ہے اور اس کو آپ کو ایکزیبیٹ کرنا چاہیے تو وہ جب آپ خود مطمئن ہوتے ہیں کہ دیکھیں کالیگرافی بھی یا کالیگرافی پینٹنگ بھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت ہو رہی ہے جی تو ملتی جلتی ہوتی ہے ایک جیسا ہی کام ہوتا ہے لیکن اس میں کچھ ایسے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے بہت بڑا کام کیا اور بہت بڑے نئے رستے کھولے ہیں جی اس میں اولین تھے حنیف را میں انہوں نے بڑا نیا سٹائل دیا پھر سادگین آئے انہوں نے تو کونسپٹ ہی چینج کر دیا انہوں نے کہا کہ کلم سے لکھنا ایک چیز ہے برش سے لکھنا دوسی چیز ہے تو انہوں نے پینٹ کیا اور ساتھ مسوری کے وہ امیجز دیئے کہ ہم اس کو اس میں اس کو فرق طرح سے بیان کیا جی پھر اس میں بڑے نام آئے اور ایک بہت بڑا نام ہے اس میں جمیل نقش کا جی ان کا گل جی کا تو یہ وہ لوگ تھے جو بہت مختلف کام کرتے تھے آج کل مختلف کام ہو رہا ہے تو وقت کے ساتھ وہ سامنے بھی آ رہا ہیں پھر کونسپ چیز بھی ہوتا جا رہا ہے ڈیفرنٹ چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں ڈیفرنٹ سوچ کے ساتھ جب لوگ آتے ہیں وہ ڈیفرنٹلی پرفارم کرتے ہیں تو ڈیفرنٹلی ایک منفرد سے چیز سامنے آ بھی رہی ہوتی ہے اس پرکتہ ہم سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے میں نے دیکھا ہے کہ چھوڑا ایسا باکسز اس کا باکسز کے تھرو بھی بہت زیادہ چیزیں آپ نے ایکسپلین کی ہوئی ہیں سکوئر میں ریکٹینگولر اس میں اور اس کے علاوہ کافی اگر ہم دیکھیں تو سوفیزم کا ٹچ بھی ہمیں کافی زیادہ اس کے اندر نظر آ رہا ہے تو سر ابھی آپ کیونکہ آپ پوئٹ بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ تو کس طرح سے کس چیز کی طرف آپ کا زیادہ رجحان ہوتا ہے کیونکہ چیزوں کو دیکھ سکیں لٹریچر الگ ہے آپ کہتے کہ وہ ایک چیزیں ساری لیکن اگر آم انسان دیکھیں تو دیفینیٹلی ایک ڈیفرنس آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ کہ ہی ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے کہ پوئٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے سائکولوجسٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو ایک لٹریچر پڑھنے والا انسان وہ لٹریچر ایک بلکل ڈیفرنٹ پیل ہوتی ہے کیا بیلنس کریٹ کرتے ہیں یا بس ایک ہی چیز کو لے کر چلتے ہیں دیکھیں دنیا کا بنیادی اصول اس کائنات کا ہے ہی بیلنس ایک تو ویجولی بیلنس آپ نے کرنا ہوتا ہے رنگوں سے ٹیکچر سے جو لکھا کہ اس میں کہیں آپ نے ٹیکچر رکھا ہے اس کو ریپیٹ کیا اس کے بنیادی اصول ہیں تو آپ نے کہا کہ یہ چیزیں مختلف ہیں دیکھیں مرزا غالب کی شاعری کو سب سے زیادہ پینٹ کیا گیا کیوں اس لیے کہ اس میں ایمیجری ایسی تھی کہ جب ہم شیر اس کا پڑھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ دیکھنے میں کیسا ہوگا آپ اس کو اس طرح سیل کرتے ہیں وہ شاعری دیکھنے میں ہوئی تو ہو گیا شاعری کی بات ہو رہی ہے وقت ہمارے پاس کیونکہ کم ہے تو میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں کچھ سنا بھی دیں کچھ آپ بتا رہے تھے کہ آپ پڑھنا بھی چاہتے ہیں آپ بتانا بھی چاہتے ہیں کوئی پویٹری اگر آپ سنا دیں اپنی لکھی بھی سنا رہے ابھی جی جی آچھا ٹھیک ہے جی سر پرانے گھر کو بہت پرانا بنا رہا ہوں میں ان دنوں ایک نیا زمانہ بنا رہا ہوں بنا چکا ہوں میں خالی کاغذ پہ سب اشجار اور اب پرندوں کا چہ چہانہ بنا رہا ہوں میری طرح کہ جہاں کہیں ہیں اکٹھے ہو جائیں میں اپنے جیسوں کا گھرانا بنا رہا ہوں ہوا کو تصویر کر رہا ہوں میں کینویس پر ہوا کو تصویر کر رہا ہوں میں کینویس پر کہ اپنی سانسوں کا آنا جانا بنا رہا ہوں کیا بات ہے یہ ایک نزل کے کچھ اشار تھے کیا بات ہے سر زبدست وہ جو ایک لنک کریئیٹ کرنا تھا وہ آپ نے بہت اچھے سے یہاں پہ کیا آپ کی پوئیٹری میں بھی آپ جو آرٹ ہے وہ کسی طرح سے reflect ہو رہا ہے چاہے وہ لفظوں کے تھرہ ہو یا چاہے وہ expressions کے تھو ہو Thank you so much Adnan sahab آپ سے شریف لائے اور اچھی باتیں آپ نے ہم سے یہاں پہ شیئر کی آرٹ ورد کی بات کی بکیز obviously art کی بات ہوتی ہے تو بھی اتنی diverse چیز ہوتی ہے کہ آپ ہر آرٹس سے پوچھیں تو وہ آرٹ کو مختلف انداز میں بیان کر رہا ہوتا ہے So thank you so much for coming have a good dessert آپ شکریر شکریر ناظرین ہم چاہیں آپ سے اجازت لیکن اجازت چاہنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ناؤنسمنٹ تھی چاہوں آپ سے ہم شیئر کر سکیں کہ رمضان شروع ہونے لگا رمضان سے پہلے رائزنگ پاکستان کی آخری سیگمنٹ ہے شو ہے ہم لیکن ایسا نہیں ہے ہم واپس نہیں آرہے رمضان کے بعد ہم واپس آئیں گے ایک نئے انداز میں ایک نئے طریقے سے کچھ نئی چیز مین چیزیں آپ پسند ہیں جو رائزنگ پاکستان میں رہنی چاہیے چیزیں جو ایڈ ہونی چاہیے پاکستان ٹیلیویزن کی رمضان کی نصریات ہیں جو رمضان ٹرانس میشن ہے وہ آپ لازمی دیکھیں سہری میں بھی اور افتاری میں بھی اور ہمیں اپنی فیڈبیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا لیکن مینوائل رائزنگ پاکستان کو بھی آپ نہیں بھولے گا ہم فیس بک کی ثرو ویٹس آپ کی ثرو سوشل میڈیا پلات فارم کی ثرو ہم کنیکٹ ضرور رہیں گے اور ساتھ ساتھ جو ٹپس آپ کو دیتے آرہے نا کھانے کا بہت خیال رکھنا تھرو آؤٹ ہمیں اس چیز کی بات کرتے آرہے کہ اس مبارک مہینے کو برکت مہینے کو آپ نے برکتیں بہت زیادہ سمیٹنی ہیں اور اپنی ہیلتھ کا بھی ساتھ ساتھ آپ نے بہت خیال رکھنا ہے کوشش کی ہم نے بہت ساری چیزوں کو ہم کور بھی کرتے جائیں کہ رمضان میں کیا کیا چیزیں کیا کیا روٹین ہونی چاہیے وہ سائی چیزیں آپ نے فالو کرنی ہے تب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت خدا حافظ رائزنگ پاکستان موسیقی موسیقی موسیقی